سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں ایک لندن جا کے بیٹھ جاتا ہے اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئے سائے چیف کو بدلو یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو نواز شریف لندن میں بیٹھ کر فوج کو بغاوت کا کہہ رہے ہیں ان کی بیٹی کا بھی یہی بیانیاں ہے کوئی اور ملک ہوتا تو جیل میں ڈال دیتے لیکن ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں اداروں پر حملے کرنے والے سب سے بڑے ملک دشمن بڑے ڈاکو چوری بچانے کے لیے متحد ہو گئے سب ملکہ رہنا رو مانگ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کا سوات میں جلسے سے خطاب سہر تات کا بھی اجرہ گجنوالا جلسے میں فوجی قیادت کا نام لینا نواز شریف کا ذاتی فیصلہ تھا تقریر سن کر دھجکہ لگا ٹیپ آیا تھا کسی ادارے کا نام نہیں لیا جائے گا صرف اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال ہوگا سابق وزیراعظم کی جانب سے ثبوتوں کا انتظار ہے بلاول بھٹو کا برطانوی ادارے کو انٹرویو بلاول نے نواز شریف پر عدم اعتماد کر دیا ثابت ہو گیا پی ڈی ایم اقتدار پرستوں کا ٹولہ ہے وفاقی وزیر تلاش شدوی فراسکر عدی عمل پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو اپنا کندھا استعمال کرنے دیا پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں ڈاکٹر شہباز گل کا دعویٰ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ نہیں چل سکتی سندھ حکومت کبھی استیفے نہیں دے گی فضل الرحمن بڑے خواب دیکھ رہے ہیں دس سے پندرہ روز میں حالات بدل جائیں گے شیخ رشید کی دنیا نیو سے گفتگو نواز شریف سے ثبوت مانگنا بلاول بھٹو کی معصومیت ہے واسح ہو گیا فرزند زرداری نے خود کو نون لیگی بیانیے سے الگ کر دیا تین مرتبہ وزیر آسم رہنے والوں نے حلف کی پاس تاری نہیں کی پھر دو سا شکاوان کی تنقید بلاول بھٹو صاحب کے جو انٹرویوز کا پورا مطن پڑھیں اور صرف سرخیوں سے مطلب اخذ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے اپنے انٹرویو میں پرزور طریقے سے کہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے مقاصد پہ کاربند ہیں اور ان سے متفق ہیں بلاول بھٹو کے انٹرویو پر تفسرے کرنے والے پورا مطن پڑھیں صرف سرخیوں سے مطلب اخذ نہ کریں احسان اقبال کا مشورہ عمران خان کسی کو اینہ رو دے ہی نہیں سکتے تقریر کے دوران وزیر آزم کو زمینی حقائق کا ادراک نہیں ہوتا کیا تحریک انصاف کے جلسے کرونا فری ہیں بیگی رہنما کا سوال بلاول کا بیان ان کی ذاتی رائے قوم کو تجربات سے آگاہ کرنا ضروری ہے عدالت میں کھڑے نہیں جو ثبوت پیش کریں ترجمان نواز شریف محمد زبیر کی گفتگو نواز شریف جو بتا رہی ہیں وہ حقیقت ہے ماریہ مورن عزیب کا محقیق اس ملک کو عوام اور نواز شریف کے حوالے کر دو انشاءاللہ تعالی پاکستان پھر سے ترقی کی منازل تیہ کرے گا تمہارے سارے انتقام ناکام تم نے نواز شریف کی آواز بند کی اللہ تعالی نے آج تمہاری آواز بند کر دی نہ لوٹوں کو ووٹ ملے گا نہ دھاندلی کرنے والے بچیں گے نہ دھاندلی کروانے والے بچیں گے گلگت بلتستان میں سیاسی حیجان انتخابی گہمہ گہمی اروج پر سیلیکٹڈ ریجیکٹڈ ہو چکے اب یہ نون لیگ سے این نارو مانگ رہے ہیں مریم نواز کا حکومت کی جلد چھٹری ہونے کا دعویٰ گھر دینے کے دعویداروں نے لوگوں کو بے گھر کر دیا لیگی رہنما کا آئندہ لوٹوں کو ٹکٹ نہ دینے کا بھی اعلان طاقت کا سرچشمہ عوام خطے کے لوگوں کو حق ملکیت دلوائیں گے ملک کو موجودہ بہرانوس سے صرف پیپلز پارٹی ہی نکال سکتی ہے بلاو گھٹوں کا دیامر جلسے سے خطاب چیف کوٹ کا وزراء سینیٹرز اور ارکان اسمبلی کو گلگت بلتستان سے واپس بھیجنے کا حکم گزراء اور ارکان اسمبلی کو سیاسی سرگرمیوں سے روکا جائے آئی جی پولیس تمام ازلا کے ایس پیز کو آگاہ کر دیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی درخواست پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا شفاف الیکشن ترجیح سیاسی رہنما ماحول خراب نہ کریں بہتر ہے واپس چلے جائیں مذہبی یا فرقہ وارانہ کارڈ استعمال کرنے والا امیدوار ناہل ہو جائے گا چیف الیکشن کمیشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز کی پریس کانفرنس جہانگیر خان ترین وطن واپس پہنچ گئے چینی بہران کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کا اعلان شگر میلز دس نیویمبر سے کرشنگ شروع کر دیں گی پی ٹی آئی رہنما کی گفتگو چودری پرویز الہی کسانوں کے خلاف حکومتی اقدامات پر برہم کسانوں کے ساتھ ایسا ظلم پہلے کبھی نہیں ہوا اشفاق لنگڑیال کا خون رائے گا نہیں جائے گا یہ کونسی جمہوریت ہے جو احتجاج کرنے والے کی آواز دباتی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی کا شدید رد عمل چودری شجاب کی طبیعت ناساس سرویسز اسپتال منتقل کاف لیگ کے صدر کو سانس دینے میں دشواری تھی وزیرعالہ پنجاب اسمان گزدار کی اسپتال میں آئے عادت سپیکر پنجاب اسمبلی اور خاندان کے دیگر افراد بھی اسپتال میں موجود سینن نیپ کی زیر صدارت اجلاس میں کرپشن سے آگاہی مہم کا جائزہ میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا پہلی ترجیح مشترکہ کاوشوں سے ہی کرپشن فری پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جاوید اقبال کا خطاب ایسو تیس پر عمل درامت میں غفلت کرونا کا پھیلاؤ تیز چوبیس گھنٹے میں مزید تیس سمبات ایک ہزار تیس سو چھہتر نئے مریض بھی سامنے آگئے چوبیس جولائے کے بعد گزشتہ روز سب سے زیادہ کیسز لپورت سوات میں سہت کارٹ کے اجرا کے موقع پر جلسہ راہنماؤں کے خطاب کے دوران شیڈ گر گیا سولہ افراد زخمی ہسپتال منتقل کر دیا گیا وائٹ ہاؤس کا نیا مقین کون تحال فیصلے کا انتظار امریکہ میں صدارتی انتخابات جو وائدن کی ورطری برقرار ڈیموکریٹک امیدوار دو سو چونسر الیکٹورل ووٹ لے کر آگے فرم دو سو چودہ کی حصول امریکی صدر کو بڑا دھچکا پینسلوینیا، میشیگن اور جارجیا میں ووٹ کی دوبارہ گنتی کی درخواستیں مسترد امریکی شہر فیلیڈلفیا میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز آمنے سامنے اپنے اپنے امیدوار کے حق میں نارے پاک زمبابوے ٹی ٹوینٹی سیریز کا گل سے راولپنڈی میں آغاز دونوں ٹیمز کی نیٹ پریکٹس کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ اور فیزیکل فٹنس پر بھر پور توجہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں جیویری آزید میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے واپس آئیں گے بے کبار بولیچن کے آغاز میں ذکر کریں گے وزیراعظم عمراند خان کا جو کہتے ہیں کہ ملک کے بڑے ڈاکوئی کٹھے ہو گئے لندن میں بیٹھے شخص نے این آرو کے لیے بڑی کوشش کی سابق وزیراعظم فوج کو کہہ رہے ہیں کہ بغاوت کرو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ نواز شریف اور زرداری دونوں اکٹھے ہو کر این آرو مانگ رہے ہیں وزیراعظم سوات میں انصاف کارڈ کے اجراء کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اب یہ جو ڈراما ہو رہا ہے سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکوئے کٹھے ہو گئے ہیں سارے پاکستان کے ڈاکوئوں کا نام لیے ڈیزل کا نام نہیں لیا ایک لندن جا کے بیٹھ جاتا ہے بڑی ایکٹنگ کرتا ہے کہ بڑا بیمار ہے ہم سب کو ترس آ جاتا ہے اس کے اوپر بچاری عورتیں اس کی شکل دے کے رونا شروع آ جاتی ہیں عدالتوں کو بھی ترس آ جاتا ہے کہ عمران خان اس کو باہر جانے دو باہر چلا گیا پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح این آرو مل جائے گا وہ یہ جانتا ہے کہ عمران خان این آرو نہیں دینے لگا یہ جو اس نے گیم شروع کی ہے کہ پاکستانی فوج کو ٹیک کر رہا ہے اور فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور آئے سائے چیف کو بدلو یعنی کہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو ہمارے ملک میں عورتوں کا اترام ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ وہ زبان استعمال کر رہی ہے ایک اس فوج کے خلاف جو ہر روز اپنی قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے نواز شریف گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ کے بول رہا ہے زرداری اور نواز شریف تیس سال سے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے وہ کہتا تھا وہ کرپٹ ہے زرداری کو جیل نواز شریف نے دو تفت جیل میں ڈالا نواز شریف کے پر کیس زرداری نے کیے آج دونوں کٹھے ہو کے میرے سے این آرو مانگ رہے ہیں دونیا نواز شریف شکریہ دنیا نیوز